شیعہ علماؤں کا ایک سمو مولانا کلوے جبباد کے نیترتب میں پہنچا پولیس کمیشنر کاریال ہے وسیم رزوی کے بیوادت بیان قرآن کے 26 آیتوں کو ہٹانے کو لے کر شیعہ سننی سمدائے میں آکروش مولانا کلوے جبباد نے لخناؤ پولیس کمیشنر ڈی کے تھاکر سے ملاقات کر وسیم رزوی کے خلاف سوپا گیاپن پولیس کمیشنر ڈی کے تھاکر نے کاروائی کا دیا آشواسن کلوے جبباد کاروائی نہ ہونے پر وسیم رزوی کے خلاف کریں گے پردرشن کلوے جبباد ہماری بد ہوتی ہے پروگرام ہمارے ختم ہو جاتے ہیں سارا رفتان شیعوں کا اسمدہ بتایا تو اسی لئے ہم نے یہاں پر آیا تھے کہ وہ ایسے بیانات دے رہا ہے اور سب فیک ہیں اپنے آدمیوں کو نقلی نام دیتا ہے اور وہ فون کرتے ہیں اور پھر وہ سننی کہ جو خلافان کو گالیاں دیتا ہے ماں بہن کی گندی گالیاں تاکہ اس سے تناہ پیدا ہو وہ جو بولتا ہے دوسری طرف سے وہ بھی اسی کے آدمی ہوتا ہے اور اس کی کلپ کی جو وہ ہیں وہ ہیں وہ بھی ہم نے دے دی جیسے ایک موجیز نام کا یہاں مولانا چھوٹا تھا اس کے اسے سمپرک میں ہے وہ اس کے بھی اس نے فون کیا تھا کسی نقلی سنی نام سے اس نے سعید نام کا متولی ہے وہاں کا مغل صاحبہ کا اس نے کسی حمید نام سے دیلی سے اور سب کو یہ سب نے یہی سے کیا تھا اور سب کے کلپ جب نے دے دی ان کو تو ہم نے کہا ہے کہ آگر آہ اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی اور گرفتاری اس کی نہیں کی گئی تو ہم لوگ حضر گیاں سے اپنی گرفتاری وہاں پر دیں گے کیونکہ ایک فارسی شاعر سعیدی 600 سال پرانا اس نے اس زمانے میں شیر کہا تھا کہ سنگو خشت مقید ہیں اور سگ آزاد یعنی پتھروں کو قید کر دیا گیا ہے اور کتوں کو آزاد کر دیا گیا ہے وہی سنت حال یہاں پر بھی ہے کہ پابندی ہم پر ہے ہم اس کے خلاف فائیار کر سکتے ہیں جو اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں اور اس کو پوری آزادی ہے جو نلچاہ ہے وہ کہے جو نلچاہ بیان دے جو نلچاہ بیان دے جناب تک کاروائی ہوگی ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ان کے خلاف تحریر دی جا چکی ہے اور جو ہے ادھیکاریوں سے شکایت کی جا چکی ہے مگر اب تک کوئی کہ جو ہے وہ ہمارے بچی کو آزاد کیجئے اس کے قبضے سے وہ اس کو بیرو ریپورٹ نیوز اب بھار